پاکستان ٹیلی ویژن اور فلم کے ورسٹائل اداکار مسعود اختر کو مداہوں سے بچھڑے دو برس بیٹھ گئے مسعود اختر ستمبر 1940 میں پنجاب کے شہر ساہی وال میں پیدا ہوئے اور انتہائی کم عمری میں انہوں نے 1960 کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سے کیریئر کا آغاز کیا چھے دہائیوں تک اداکاری کے جلوے بکھیرنے والے مسعود اختر پاکستان فلم انڈسٹری میں یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے تھیٹر ٹی وی فلم اور ریڈیو میں کام کرنے والے مسعود اختر نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر پاکستان فلم انڈسٹری میں ناقابل زوال پہچان بنائی جو شہرت انہوں نے کمائی وہ کسی اور فنکار کے حصے میں نہیں آئی حال ہی میں انتقال کر جانے والے سینئر ترین اداکار مسعود اختر کو ٹیلیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کی ذاتی اور فنی زندگی کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مسعود اختر نے پی ٹی وی کے علاوہ ریڈیو پاکستان میں بھی اداکاری اور صداکاری کی اور ان کا شمار انیس سو اسی کے مقبول ترین اداکاروں میں ہوتا ہے انہیں ان کی منفرد اداکاری کی وجہ سے بھی خصوصی شہرت حاصل رہی انہوں نے مرکزی کرداروں کے علاوہ معامل کردار بھی ادا کیے جبکہ انہیں منفی کرداروں میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا مسعود اختر نے ماضی کی مقبول دراموں میں منفی کردار ادا کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی جبکہ انہوں نے متعدد اردو فلموں میں بھی ویلن کی کردار ادا کیے انہوں نے پہلی فلم سنگدل میں کام کیا جو بہت مقبول ہوئی اس کے بعد درد، دوسری ماں، آنسو، تیری صورت میری آنکھیں، جاپانی گڑی، گھرانا، میرا نام محبت، بھروسہ، انتخاب نکی جائیں ہاں سمیت کئی فلموں میں شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے انہوں نے کئی فلموں میں ویلن کی حیثیت سے بھی کام کیا انہیں ان کی شاندار اداکاری پر متعدد ایوارڈز بھی ملے اور حکومت پاکستان نے انہیں دو ہزار پانچ میں تمغا برائے حسن کار کردگی سے بھی نوازا اداکار مسعود اختر پانچ مارچ دو ہزار بائیس کو علالت کے باعث انتقال کر گئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہوں تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹیفکیشن کو یہ آسے پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے موصول ہو جائے اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کیپ سپورٹنگ تھینکیو سو مچ